یہ تحریر اور یہ ویڈیو میرے بہت دل کے قریب ہے اور ابھی اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو یہ ویڈیو مت دیکھئے گا جب وقت ہوگا تب اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو وہ لوگ تو خاص طور پر دیکھیں جو ماں کی محبت ماں اور بیٹے کا جو رشتہ اگر وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں اشواک احمد کہا کرتے تھے کہ آدمی جو ہوتا ہے نا وہ عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اب یہ ایک شخص ہے وہ یہ تحریر بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اشواک احمد صاحب کی بات ایسے سمجھ آئی کہ تقریبا میری شادی کو وہ کہتے ہیں تین برس ہوئے تھے اور میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ ایک برس کا تھا اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس رات کمرے میں ہم لوگ تین لوگ موجود تھے میں میرا بیٹا اور اس کی والدہ اب وہ کہنے لگا کہ اس کمرے میں اس وقت تھے تو تین لوگ لیکن دو لوگوں کو بخار تھا مجھے تقریبا 104 بخار تھا اور میرے بیٹے کو تقریبا 101 بخار تھا اور میری جو حالت ہے وہ میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اچھا خاصا نظر انداز کیا جا رہا ہوں اور زیادہ تر جو دھیان ہے اور زیادہ تر جو کیر ہے اس کی جو بیوی یا شخص کی وہ اپنے بیٹے کو یعنی کر رہی تھی اپنے بچے کی کیر وہ زیادہ کر رہی تھی اور اس کے لیے وہ خاصی پریشان بھی دکھائی دے رہی تھی اب وہ کہتا ہے میں نے اس خیال کو بڑا اگنور کیا کہ اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن جب میں نے کہتا ہے ادراک کے گھوڑے دوڑائے تو اس وقت مجھے ایک چیز کا حساس ہوا کہ عورت ہستی ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ممدہ دی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ چیز ملی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی اولاد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور خاص طور پر تب جب اس کی اپنی اولاد میں سے کوئی مشکل میں ہو تو اس کو کچھ نہیں سوجتا اس کو کچھ نظر نہیں آتا پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا زیادہ غور کرنے پر میرے سامنے ایک اور راز کھلا تو وہ کہنے لگا کہ وہ راز یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر میرے بیٹے کی درد کا جو علاج ہے وہ اس کی ماں کی اس کی والدہ کی آغوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے درد کا جو علاج ہے میرا جو سکون ہے میری جو خوشی ہے وہ یقینا میری ماں کی آغوش ہوگی وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی مجھے یہ ذہن میں خیال کا آنا تھا کہ میں اسی وقت اٹھا رات کے اس وقت دو بج رہے تھے اور میں نے اپنے والدہ کا جو کمرہ ہے میں ادھر گیا میں نے دستک دی اور میں دروازہ کھول کے اندر چلا گیا کیونکہ دیر بہت ہو گئی تھی تو والدہ بلکل ہڑ بڑا کر اٹھیں اور وہ ایسے اٹھیں جیسے وہ میرا انتظار کر رہی تھی اور وہ پریشان بھی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ میں نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا لیکن کہتا کیونکہ میرے ذہن میں ایک بات اڑیوی تھی تو پھر کیا تھا کہ میں اپنی والدہ کے قریب گیا اور میں نے بلکل بچوں کی طرح ان کی گود میں میں نے سر رکھا اور ماں جی بنا پوچھے یہ سمجھ گئیں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے اور وہ مجھے کہتا تھپ تھپاتی رہی انہوں نے مجھے بڑی محبت سے بڑے پیار سے انہوں نے مجھے اپنی گود میں اسی طرح سے لٹائی رکھا اور کہتا میں باتیں کرتا رہا اور کہتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب سو گیا اور وہ محبت کی اور سکون کی اتنی ہیوی ڈوز تھی کہ جب صبح ہوئی تو کہتا ہے میں بلکل بھلا چنگا تھا صبح ہوئی تو میں بلکل ٹھیک تھا مجھے بخار نہیں تھا اس وقت پھر وہ کہنے لگا کہ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا کہ کبھی بھی زندگی میں مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے چاہے وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا میں بیمار ہوتا ہوں یا مجھے کوئی بھی چیز تنکر رہی ہوتی ہے تو میں ماں جی کی اگوش میں چلا جاتا ہوں میں ماں جی کے پاس ان کے کمرے میں چلا جاتا ہوں کیونکہ وہاں جا کر نہ تو مجھے کوئی وضاحت دینی پڑتی ہے نہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے وہ بس مجھے دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے اور مزیقی اور حیرانی والی بات وہ کہتا یہ ہے کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میری ماں کو میں نے اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا ہو اور میرا وہ مسئلہ حل نہ ہوا ہو پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جو ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا اور جو میں نے شواک احمد صاحب کی بات سنی یہ کر کے مجھے میری ماں کی تعریف پتا چل گئی کہ ماں اصل میں کس ہستی کا نام ہے اور ہم تمام لوگ جتنے بھی انسان ہیں ہمارے دکھوں اور ہمارے جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ کہاں سے حل ہوتی ہیں اور ہم اکثر اوقات ماں کی گود میں سر رکھنے کی بجائے ہم ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ہم کبھی طبیب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ہم کسی دمدرود والے کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ہم کبھی کسی اور کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں آپ بھی ایک دفعہ اپنا مسئلہ اپنی ماں کو بتا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا وہ مسئلہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے چاہے آپ کی طبیعت ہی کیوں نہ ہو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کیونسٹریننگ ملی ہوگی لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں رب آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا